سو میں سیڈنی سٹیڈیم پہنچ گیا ہوں پاکستان اور نیوزیلینڈ کا بڑا سیمی فینال آج یہاں پہ ہونے جا رہا ہے فینز موجود ہیں ان کی رائل لیتے ہیں میں اپنا باشن باد میں دوں گا سہجی کہاں سے آیا آپ پاکستان سے ہم لوگ دوبائی سے آئے ہیں ایکچلی پاکستان میں کہاں بیسکلی پاکستان میں فیصلہ باد سے ہوں گا مجھے یہ بتائیں فیصلہ باد کے آواز سے فلی تو ورلڈ کپ نہیں کھیل رہے ہیں آج کا میچ تو وہ تو نہیں آ رہے ہیں کیا امید ہیں آپ کی اس ٹیم سے آج انشاءاللہ ہم لوگ جیتیں گے ہمیشہ ہمارا ٹریک ریکارڈ نیوزیلینڈ کے خلاف اچھا رہا ہے سمی فائنلز کھیلتے ہیں یا کوئی بھی میچز کھیلتے ہیں اور ہوپ اچھی ہے کیونکہ جب بھی ہم کمبیک کرتے ہیں کسی بھی ٹورنمنٹ کے اندر اور انشاءاللہ آج بھی ہم سمی فائنل جیتیں گے اور انشاءاللہ ملون میں جا کے فائنل بھی جیتیں گے اور نینٹی ٹو کا ریپیٹ ہوگا پاکستان ورسز انگلنڈ اس کا مضال ہے کل انڈیا بھی ہار رہا ہے پاکستانیوں کا کانفیڈنس در آپ چیک کریں بھائی مجھے ایک باب بتائیں کپتان بابر آزم کل اکیلے ٹریننگ کرنے آئے کیا آپ بابر آزم کو مشورہ دیں گے کسی بھی پلیئر کو کم بیک کرنے کے لیے ایک اندر کھی ضرورت ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ بابر آزم انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ آج ہی ہو ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آج بھی نہیں چلے گا ہمیں امید رکھنی کی کتنا کا ٹکٹ لے کر آئے میں ٹکٹ اس میچ کے لیے اس میچ کا ہے تو ابن 220 ڈالر کا 220 اور اے ٹکٹ کتنے اکلے کے لئے میں یہ ٹکٹ ابھی میرے کل وہ کیا میں نے 800 ڈالر کا یہاں سے میں میلپن باپ نہیں جارا یہ دیکھیں کتنے ڈالر خرچ ہو رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے اوپر سر آپ آئے ہی ہدر آگے آپ مجھے ایک باب بتائیں پاکستان کو اچانک سے سمی فینل میں جگہ مل گئی جیسے پہلے بھائی نے بات کیے کہ جب یہ ٹیم کہیں سے ادھر ادھر سے تو انہوں ہرا اوہ انہوں ہرا آج آتی ہے تب بھی نہیں پکڑی جاتی کیا ہوگا آج ملکل ایسا ہی ہے جب پاکستان جب پہنچ جاتا ہے دو اور ڈائی سیچویشن میں اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو ہرانا مشکل ہے لیکن ہمیں میرا دل یہ کہتا ہے کہ بابر اور رزوان اگر آج سکور کرتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بڑی اننگز اس ورلڈ کپ کی ڈیو پڑی بھی ہے انڈیا کے خلاف جو ہم نے پچھلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا پہلا میچ کھیلا تھا جب ایک سو باون ہم نے کیا بغیر وکٹ گرائے اور ہم پھر بدقسمت سے سیمی فینل ہار گئے وہ ٹیم صحیح انہوں نے کہا نہیں پکڑی گئی ہے یہ دو بندے سکور کریں تو کام چل جائے گا یا نیچے سے بھی بابر ٹھیک ہو گیا نہیں آج کریں گے انشاءاللہ بابر بھی سکور کرے گا کیونکہ بڑے میچ کا پلیئر ہے اور بڑا پلیئر بڑے میچ میں سکور کرتا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج وہ بڑا سکور کرے گا اور اس کے علاوہ رزوان بھی اچھا سٹارٹ دے گا پھر آگے ہمارے پاس ہارس ہے اور افتقار اور شان جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اچھا ٹوٹل ون اٹی پلاس پاکستان کی اچھی ٹیم بنی ہے جس نے تین میچے جیتے ہیں لوگوں کو پلیئنگ الیون اور ٹاپ بیٹنگ آرڈر بھی یاد ہے سر آپ مجھے بتائیں بڑے بڑی بلڈر ہیں آپ مجھے بتائیں ہارس روف کتنا وائٹل ہو سکتا ہے آج آج کے کرکن میں پاکستان کے سب سب بیس بولر جو ہے سپیشلی ڈیٹ اوز میں جیس طریقے سے وہ بولنگ کر رہا ہے نا تین چار مہینے سے تو وہی بندہ کا راج اس کی چل گئی تو انشاءاللہ نیوزی لینڈ کو ہم ایک سو پچاس سے کم ٹیم تو ہماری اچھی ہے میں اگری کرتا ہوں ہارس اگر وکٹن لیتا ہے تو ہم جیتے ہیں ٹیم تو ہماری بیلنس ہے شاہین بھی ہیں نسیم بھی ہیں وسیم جونئر بھی وکٹن لیتا ہے سو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آج جیتنا چاہیے اب کورس انشاءاللہ جیتیں گے پینل میں جائیں گے اور وہ آپ پہ بھی جیت کے ہی جائیں گے انشاءاللہ پاکستان آپ ہیں کہاں سے آپ نے پینل کو آپ نے پینل بولا ہے جی میں سوابی سے پشاوہ سوابی سے سوابی کا کرکٹر یاسر شاہ تھے نا اب تیسٹ کرکٹر کھلتے ہیں لالے لیکن اس ٹیم کے اندر بہت سارے پتھانے سو رو آج پتھانے ہمیں جتوا سکتے ہیں سالے ہاریس پتھانے ہاریس پتھانے افتبار پتھانے رزوان پتھانے فغر پتھانے شاہین پتھانے نسیم پتھانے سات آٹھ پتھانی ہے ہم پاکستانی ہیں پتھانے ان کی انکی ایک نکترمیت تو ہے منا ہمیں آج جتوا دینا انشاءاللہ جتوا کے ہی لے کے جائیں گے ساتھ کے ورڈ کپ میں بھی ایڈم گلکریس پورا ورڈ کپ گیا تھا فائنل میں وان من شو کیا تھا اس نے انشاءاللہ بابر کھیلیں گے اچھا کھیلیں گے بابر ازوان اچھا سٹینڈ رہیں گے تھوڑی سی بیٹنگ اورے میں چینج کرنا یاریسے میں اس ورڈ کپ میں جب بھی پری میچ فین سے بات کرتا تھا میں دھرا رہتا تھا اب جو کمبینیشن بن گیا ہے اس پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس کمبینیشن کو پر کہ اچھا بن گیا ہے وسیم جونئر کہانے سے اور ہارس کہانے سے تھوڑا سا بیٹنگ اورے میں شفل کرنا پڑے گا جہاں پر ضرورت ہوگی جس کو ون ڈاؤن ہارس آئے گا اس کے بعد شاہد ہو سکتے ہیں ہمیں اس کو بیجنا پڑے شداب کو تو انشاءاللہ جیتے ہیں نواز کو اوپر بیج سکتے ہیں نواز کو شداب کو ایک کو ایسا رول دینا پڑے گا اٹیکنگ کرکٹ ہمیں کھیلنی پڑے گی یا ہم وہی جو گہنے بچا بچوں کے ڈیفنس کر کے پاور پلے میں چالیس رنس ہمارے لئے نف ہیں یا ساٹھ کرنا چاہیے میرے خواہل میں ایٹی کرنا چاہیے پاور پلے میں اگر ایٹی نائنٹی کر لیں تو ہمارا ایزی لی ون ایٹی ون سیونٹی پلس بننا چاہیے ہمیں ایٹی فائیف تو یہاں کیا ہوا ہے ہمیں ایٹی فائیف کیا ہوا ہے اور سیڈنی کی پیج بھی بیٹنگ پیج ہے تو ہم کو اٹلیس ون سکی پلس جانا چاہیے تاکہ ہم اچھا ان کو ٹارگٹ دیں گے جیسے چلتے ہیں تو ہمارا شاداب اور نواز اس کو پکڑ دیں گے ہمیں اے جے ہمارا شاداب پام میں اور پوری دنیا بول رہے ہیں کہ ہمارا تھاکت جو ہے اس ٹائم شاداب ہی ہے تو ہمارا انشاءاللہ اگر ہم نے ترز جید کے بیٹنگ کی ون سیونٹی پلس کر دی ہے تو تو بی آنیس نیزیلینڈ کو آپ کیا کہہ رہے تھے آپ آپ کو سمجھ کیا تھی ہے اس ٹیم کی باکستان کس اپروچ کے ساتھ جائے گا دیفینسیو اٹیکنگ اٹیکنگ جانا چاہیے دیفینسیو سمی فائنل کے لیے اچھا نہیں رہے گا ہمارے لیے اٹیکنگ جانا چاہیے اور ایسا اٹیک کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کو لگے کہ وہ پریشر میں آ جائیں نیزیلینڈ کو پریشر میں ڈال دیں اور پھر وہ تب ہی ہو سکے گا اگر ہم پاورپلے کا فل فائدہ اٹھائیں سکسٹی سیونٹی ایزی کریں اور کوئی وکیٹ ڈاؤن نہ ہو میری امید ہے میں سے بھی سوائی بول رہا تھا کہ بابر اٹلیس ہندرڈ بنایا آج تو مزا آجا ہے ہندرڈ تو بہول بڑی بات ہے مجھے باب تو نواز کتنا وائٹل ہو سکتا ہے نواز جیسے کہ پہلے بھی بابر بابر کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ بابر نے پچھلے میچ میں بھی نواز سے بولنگ نہیں کر رہی تو بابر کو دیکھنا پڑے گا افتخار نواز دونوں کو جہاں پر اچھا بولنگ آپشن ہوگا بیٹنگ میں نواز افیکٹیو ہو سکتا ہے بیٹنگ میں بہت زیادہ ہے بنا دیش کے خلاف بھی ایڈرینڈ میں اوپر بھئی دیا تو نواز کا بہت بہت رول ہے تو بابر کو چاہیے ان کو اچھی طرح یوٹلائز کریں تاکہ سکور اچھا ایک سیمٹی وان افیٹ آپ نے ان فینس کی رہے سنی ہے دیکھیں یہ بات تو تیہ ہے کہ ہمیں کپتان کو اور ہمارے رزوان جو ٹیسٹ کے نیپ کپتان ہے ان کو سکور کرنا پڑے گا اگر یہ دو بندے سکور کرتے ہیں تو ہم یہ میچ آسانی کے ساتھ جیس سکتے ہیں کیونکہ نیوزیلینڈ کے ٹیم گھو کے اچھا کر کے آ رہی ہے لیکن ہم نے ان کو پشلے مہینے دو میچے زہر آئے ہوئے ہیں تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ نیوزیلینڈ کو ہرائے نہیں جا سکتا ہے کپتان بابر سکور کرنا تو ہم جیس سکتے ہیں میں نے بہت سار انڈین سے بات کیا اب سے تھوڑی در پہلے بول کے لیے میں بات کر رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بابر آزم کو دیکھنے آئے ہوئے ہیں سب کو لگتا ہے کہ بابر آزم آج سکور کریں گے اور آئی وش کے بابر آکر سکور کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے اس میچ کو جتنا کوئی مشکل نہیں ہوگا اگر ٹاپ آٹر سکور کرتا ہے اور نیوزیلینڈ کو ہرانا کوئی یہاں مشکل کام بھی نہیں ہے اتنی بھی وہ کوئی تف ٹیم نہیں ہے پاکستان کو اس کی بولنگ کا ایڈوانٹیج حاصل ہے جس بنیاد کے اوپر ہم جیس سکتے ہیں ہماری ہوم گرونڈ بن گئے ہماری